آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہاں زیب کے ساتھ آپوزیشن کی تحریک پیچھے گرفتاری آگے اور وزیر آزم کی خاموشی پہ سوال یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں مشرمندہ اپنا مو دکھانے کے قابل نہیں آپ اس کی ایف ای آر کیوں نہیں درج کراتے کسی کو نومینیٹ کریں اس کے اندر بیان بازی جو کر رہے ہیں نا وہ اپنی خفت مٹانے کیلئے کر رہے کیونکہ ان کو اوور رول کر کے ان کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے یہ آپریشن کیا گیا یہ حکومت پہ بھی حملہ ہے پندرہ جنوری تک نواز شریف پاکستان میں ہوں گے کسی ایک جین میں ایک اور دریہ کا سامنا تھا منیر مجھ کو ایک دریہ کے پاہر اترا تو میں نے دیکھا ابھی ہم غدار غدار کی کھیل سے نہیں نکلے تھے کہ سندھ پولس کی صورت میں ایک اور بہران ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا مزار قائد پر کیپٹن سفدر کی نعر بازی کو ایک واقعہ کہیں حادثہ کہیں یا سانحہ جو بھی ہوا غلط ہوا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مریم نواز اور کیپٹن سفدر مزار قائد پر جاتے سر جھکاتے ہاتھ باند کر بابا ایک عوم کے حضور پیش ہوتے مزار پر کھڑے ہو کر ووٹ کی عزت کا عظم کرتے ماضی میں دوسروں کے ووٹ کو عزت نہ دینے پر شرمندہ ہوتے پنجاب میں دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک کاف لیگ میں فورڈ بلوگ بنا کر اپنی حکومت چلانے پر معافی مانگتے کاف لیگ کے منڈٹ کی عزت نہ کرنے کا اعتراف کرتے چھانگا مانگا میں ہارس ٹریڈنگ کی منڈیا لگانے پر معافی مانگتے جنرل زیہ الحق کی کابینہ میں شامل ہونے پر معافی مانگتے بے نظیر بھٹو کی قدار کشی کرنے پر معافی مانگتے آئی جی آئے بنانے اور پیسو کی مبینہ تقسیم کا حصہ بننے پر معافی مانگتے نوے کی دہائی میں پیپلز پارٹی کی دو بار حکومت گرانے پر معافی مانگتے جنرل پرویس مشرف کے ساتھ معاہدہ کر کے سعودی عرب جانے پر معافی مانگتے دون لیکس کر کے پاک فوج کو متنازہ بنانے پر معافی مانگتے عدلیہ کے ججز کی پگڑیاں اچھالنے پر معافی مانگتے اور مستقبل میں اقتدار کے لیے کوئی ڈیل نہ کرنے کا عظم کرتے اور خاموشی سے واپس آ جاتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے ہوش کے بجائے جوش سے کاملی اور مزارقائد کو عزت نہ دے کر غلط کیا اسی طرح سندفولیس نے فوری کاروائی نہ کر کے غلط کیا تحریک انصاف کے راہنماوں نے تھانے کا گھراؤ کر کے غلط کیا ایک وفاقی وزیر نے ایسا چو کو نتائج کی دھمکیاں دے کر غلط کیا سندھ حکومت نے اس سارے ایشو کو مس ہینڈل کر کے غلط کیا کیپٹن سفدر کو گرفتار کرنے کے لیے دروازہ توڑ کر غلط کیا گیا چادر اور چار دیواری کا تقدس مامال کر کے غلط کیا اگر آئی جی کو کسی نے اگوا کیا تو اس نے بھی غلط کیا اور وزیر اعظم اس معاملے سے لا تعلق رہے تو انہوں نے بھی غلط کیا اگر ہم نے ان غلطیوں کو اس غلط کو درست نہ کیا تو پھر اس طرح ایک کے بعد ایک بوران ہمارے سامنے سر اٹھاتا رہے گا اور ہم یوں ہی ان دائروں کے اندر گھومتے رہیں گے اس لیے یہ قوم توقع کرتی ہے کہ مریم نواز ہوں بلاول بھٹو ہوں یا مولانا فضل الرحمن ہوں بابا قوم کے مزار پر حاضری دیتے ہوئے اتنے احترام کا مزائرہ کریں اتنا احترام ضرور کریں جتنا وہ اپنے آباؤ ازداد کی قبروں پر حاضری دیتے ہوئے کرتے ہیں اس پہ بھی پروگرام میں آج بات ہوگی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے مسلم ریک نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سید آصف کرمانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے صدار نبیل گھبول صاحب نے جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے علی نواز عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے حاصف کرمانی صاحب مجھے بریک لینی تھی لیکن میں ایک کومنٹ چاہ رہی ہوں آپ سب کا اسی ایشو پہ جو میں نے بھی انٹرو بھی دے رہی تھی سر ہم نے دیکھا کہ مریم نواز وہ فٹیجز دیکھیں جب وہ اپنی والدہ کی قبر پر جاتی ہیں اپنے دادا کی قبر کے اوپر جاتی ہیں تو بڑے احترام سے سر جھکا کے وہ سائیڈ میں بیٹھتی ہیں فاتح خوانی کرتی ہیں بڑی اچھی بات ہے ہمارے دلوں میں اپنے آباؤ اجداد کا اتنا احترام ہے سر تو بابا اے قائد ہیں قائد اعظم ان کے مزار پہ جا کے یہ جو کچھ ہوا کیا اتنی عزت دینا بھی ان کا حق نہیں میرے نظر میں کیچو کے ایک ووٹ کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا اور وہاں قائد اعظم زندہ بات کنارے لگانا مادر ملت کے زندہ بات کنارے لگانا یا ووٹ کوئی زد دو کے نارے لگانا میں سمجھتا ہوں ہلڑ بازی نہیں تھی وہ اس پر آگے بات کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اعتراض تب ہوتا کہ اگر وہ کوئی منفی قائد اعظم کا خدا نا خاصتہ نارہ لگتا وہاں جیسے ماضی میں وہاں بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جن کچھ لوگوں نے جو آج حکومت کا حصہ ہیں جنہ نے مزار قائد پر جا کر پرچم تک جلا دیا تھا نیشنل فلیگ اور دوہزار تیرہ میں عمران خان صاحب وہاں تشریف لے گئے اور پورا ایک جلوس لے کے میں کرتی ہوں بازی سے وہاں انہوں نے باقائدہ مکے لہرائے اس کی ویڈیو کلپ پر شور شراب ہو رہا تھا سر قانون موجود ہے وہاں پہ نارے بازی نہیں کرنی وہاں پہ لیکن وہ نارے کو ایسے نہیں تھے کہ جس سے کہ خدا نہ خواہد تھا پاکستان ایک دیکھیں نا اس کو ٹریبیوٹی دے رہے تھے نا وہ قائد اعظم زندہ بات کہنا لیکن قانون کے خلاف کیا نا سر نہیں کس قانون میں قائد اعظم کے مزار کا بھی حضر ایک انہوں نے ایک law ہے کہ وہاں پہ آپ یہ نہیں کر سکتے آئین اور قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ جب ایک محسن پاکستان قائد اعظم کے مزار پر جائیں تو اس میں ظاہر ہے جب سیاسی لوگ ہوتے ہیں اور حجوم ہوتا ہے تو وہ حجوم کا اپنا ایک مزاج بن جاتا ہے اس میں انہوں نے اگر ان کی شان میں نعرے لگا دیئے سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حجوم تھا دونوں نے بقاعدہ قبر پر حاضر دی اس کے بعد وہ جوش میں آگئے انہوں نے کہا نا کپنے سبدہ نے مراقبہ مطاری ہو گیا مجھ میں مراقبے میں آگیا میں یہ میں نے نہیں سنا مراقبہ بغیرہ اس نے کہا کہ نہیں کہا لیکن میں نے صرف جو دیکھا کہ انہوں نے زندہ بات کے نعرے ضرور لگائے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی کوئی قابل گرفت پولیس کی بات نہیں ہے آپ کے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک 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 قردیعظم کا انہوں نے زندہ بات ہی کہا ہے فاطمہ جینا زندہ بات طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا ان کے مزار پر جا کے جو کہا اس پہ آپ پہ اس پہ بھی مختلف رائے ہیں گبول صاحب یہی سوال آپ سے سر ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو ہوں آصف علی زرداری ہوں گھڑی خدا بخش جاتے ہیں قبروں پر حاضری دیتے ہیں فاتح خوانی کرتے ہیں اور بڑے احترام کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر یہی سب کچھ جو مزارک قائد پر ہوا ہے اگر یہ گھڑی خدا بخش میں ہوتا تو پاکستان پیپس پارڈی کا پھر کیا ریاکشن ہوتا کیا اس وقت بھی آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں پارس دیکھیں میں اس چیز کو تو ڈیفینڈ نہیں کروں گا اُلڑ بازی جو آپ نے الفاظ استعمال کی ہے اگر ایسا اُلڑ بازی آپ سمجھتی ہیں لیکن مزارک سر آپ نے دیکھی نہیں تھی ویڈیو سارے سو رہے تھے کیا آپ کو نہیں پتا نہیں نہیں میں نے دیکھی یہ ویڈیو یہ ویڈیو دیکھی ہے لیکن میں اس کے اوپر نہیں آتا ہوں نا کہ اُلڑ بازی آپ اس کو کہیں گے یا اگر قائد اعظم کے حق میں نعرے اور ووٹ کو عزت دو نعرہ اگر انہوں نے لگایا ہے وہ درست ہے غلط ہے میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا علی نواز عوان صاحب جو بات ابھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دی ہے عاصف کرمانی صاحب نے عمران خان بھی گئے تھے دو ہزار تیرہ میں وہاں پر بھی وہ فوٹیج بھی سامنے آگئی ہے جس میں ایک شور شرابہ ہو رہا ہے سر اگر یہ غلط ہیں تو کیا وہ بات ٹھیک تھی آپ سمجھتے ہیں دونوں ہی باتیں غلط ہیں نہیں نہیں بالکل دیکھیں آپ نے جو بات گئے سانیا ہے بسیکلی فاؤنڈر کون بابا ہے کون اور انہوں نے کہا حجوم حجوم کا ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے حجوم کا ایک ڈکٹیٹ کرتا ہے حجوم پر حجوم کو اگر معجوم اس کو لیڈ کرنے لگ جائے تو پر اس طرح کے کام ہوتے ہیں دیکھیں خان صاحب گیم ہے اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا پر یہ کوئی چیز ہے آپ کو پڑھ لیں جو لوگ ہے کہ ہماری جتنے بھی لوگ وہ چھے جو فوٹ ہیں اس کے فاصلے سے باہر کھڑے رہے کوئی ٹاپ کے اس آہتے کے اندر نہیں گیا اگر اندر گیا غلط کیا اصل یہ چیز ہے اگر آپ ادھر آتے اور کہتے ہمارا ایک بندہ ہے وہ ماجون ہے اس کو نہیں پتا وہ کیا کرنا ہے اور غلط ہو گیا یہ بات آ کے باہر کر دیتے اور بات ختم ہو جاتی اور اگر ایف آئی آر کرتی اس کو فیس کر لیتے پھر قائد عظم کی روح اندر سے کہہ رہی ہوگی کہو بھائی جن لوگوں کے خلاب میں نے بیالیس سال سٹرگل کیے وہ ہی آگے یہ نعرہ لگا رہے ہیں یہ غلط ہے نا تو اس سے آگے بڑھنا چاہیے جو غلط کو ڈیفینڈ نہیں کرنا اگر ہم نے کیا غلط کیا آپ نے کیا غلط کیا کسی اور کوئی کرے غلط کرے یہ اچھی بات ہے کہ غلط کہا جائے ایک بریک لیلن دیکھتے رہے گا نیو سپیٹ آسف قیمانی صاحب آپ لوگی کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب وزیراعظم کے ایمان کے اوپر ہو رہا ہے چلے میں دو منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو صاحب پھر یہ اس کا موقع کس نے دیا ہے کیا وزیراعظم نے کیپٹن سفدہ کو کہا تھا کہ جا کے مزار قائد کے اوپر نعرے مارو اور یہ سب کرو یا جان بوچ کر کیا گیا ہیرو بننے کے لیے نہیں اس میں کوئی ہیرو عزم والی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس چیز کے دو پہلو ہیں حضر مجھے بعد آمینہ تقراب دیں ایک تو چلو جی یا تو آپ اس قانون اس ملک میں بنا دیں قانون آئین میں کہ جی قائد عظم کے مزار پہ علامہ اقبال کے مزار پہ جا کے ان کی تعریف میں ان کی اٹریبیوٹ دینے کے لیے نعرے لگانے کی ممانت ہے یا اس کی سزا جیل ہے ایک تو یہ اب وہی چیز عمران خان صاحب نے کی تو کیپٹن سفدر سے پہلے تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف کروائی ہونی چاہیے تھی نا آخر ایک ویڈیو موجود ہے ایک کلپ موجود ہے اور اس میں بھی لوگ آتے کے اندر موجود ہیں دوسری چیز جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں مسئلہ جو اگنور کیا گیا یہ جو پرچا کٹتا ہے ایک تو وہ وفاق پوری طرح اس میں انوالڈ ہے منسٹر انوالڈ ہے اور پھر ان کے وہاں جو مقامی ایم پی ہیں کرو ورنہ ہم دھرنا دیں گے یا ہم پرچے کے بغیر نہیں جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ وہ کیا کیپٹن سفدر نے وہاں سے ہوتل کے کمرے سے اس نے سیڈی لگا کے بھاگ جانا تھا پھر آپ جب ایک ہوتل میں ٹھہرے ہیں یا کہیں بھی ایک کمرے میں میاں بھی ٹھہر رہے ہیں اس کے ایک مذہبی اور معاشرتی پہلو بھی تو ہے آپ سے انتظار نہیں ہو سکتا تھا اس کو کال کرتے نیچے سے کہ بھئی تم آجاؤ ہم تمہیں ریس کرنے آئے ہیں ٹھیک ہے اس میں دروازہ توڑنا اور پھر ایک وہ چادر 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 اور چار دیواری کو اس کو بریج کرنا ٹھیک ہے آپ نے بڑی اصول کی بات کی ہے آپ بہت اصول کی بات کر رہے ہیں ٹھیک بات کر رہے ہیں اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں چیزیں ابھی کلیئر ہو جائیں گے لیکن تحقیقات ہونے سے پہلے ہی اگر الزامات لگا دیئے جائیں اس کو کیا کہیں گے مریم نواز سٹیٹ اب آف سٹیٹ کا الزام لگا رہی ہیں تحقیقات ہو رہی ہیں ابھی سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ در اس طرز عمل ہے اس وقت میں تین کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جو نواز شریف کے ساتھ سپیشلی شریف فیملی کے ساتھ شباز شریف کے ساتھ مریم کے ساتھ پچھلے دو اڑائی سال سے ہوا کیا کوئی بھی ذی شعور شخص اس کو کہہ سکتا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوا یعنی کرپشن کا شور مچا مچا کر پرنامہ کا شور مچا مچا کر ایک شخص کو اکامہ کے ذریعے اندر کیا جائے وہ کہہ رہے ہیں اعتصاب ہو رہا ہے میں نے گزارش سنے نا اعتصاب تو پھر اپوزیشن کا ہو رہا ہے جانگیٹ ترین کا کیوں نے اعتصاب ہو رہا ہے جو آٹا چینی چور ہے جو بھاگ گیا یہاں سے اس کو کون واپس لائے گا نواز شریف نواز شریف صاحب تو حکومت کی اور عدلیہ کی اجازت سے باہر گئے اور اس میں لکھا ہے انڈر ٹیکنگ میں کہ اپنا علاج کروانے کے بعد کیونکہ انہوں نے خود ایڈمیٹ کیا میرے بھائی نے کہ ان کو کوئی موربیڈیٹیز ہے ایک سے زیادہ ان کا ڈیزیز ہیں ان کو اور جب ان کے ڈاکٹرز ان کو فیٹ ٹریول کے لیے لاؤ کریں گے یہی وہ کہتے ہیں یہی وہ کہتے ہیں یہی وہ کہتے ہیں یہی حیلت بلٹر نہیں آرہا مریم نواز بھی نہیں ہیلتھ کی ان کی ریپورٹ ہے وہ باقائدگی کے ساتھ ریجسٹرہ رائی کوٹ کو جمع کرائی جا رہی ہے ہاں اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستانی ہائی کمیشنر کا افسر جایا کرے گا وہاں سے وہ تو گیا نہیں جب ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا پھر انہوں نے جانا شروع کیا سر ایک بات وہ ریپورٹ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باقائدہ جمع کرائی جا رہی ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے اور انہوں نے لے کر اور انہوں نے تکلیر ایڈکیشن میں نے یہ بات تو کرنا نہیں ہے اس کی بقائدہ پریپریشن ہوتی ہے ہائی رسک پیشنٹ کی اور یہ مریض کا چوئیس نہیں ہوتی یہ ڈاکٹر کی چوئیس ہوتی ہے کہ اس نے مریض کی سرجری کب کرنی ہے کیسے کرنی ہے میں نے ڈکٹیٹ کر سکتا ارجنٹ سرجریز لیکن پوسپورٹ نہیں ہوتی اس میں اتنا دیر نہیں لگتا یہ بتایا گیا تھا وہ کہتے ہیں ہم تو دو پڑھے جو ہارٹ کی سرجری ایک تو چار مینے تو کرونا نکل گئے ہارٹ کی جو سرجری ہوتی ہے اور سپیشلی ہائی رسک پیشنٹ میں آپ بکس پڑھ لیں جا کے نیٹ پہ دیکھ لیں اس میں بقائدہ پیشنٹ کو میڈیکلی فٹ قرار دیتے ہیں تو سرجری ہوتی ہے نواز شریف میاں صاحب کب گئے تھے نیویمبر میں گئے تھے اپنی بیماری کا بتا کر گئے تھے کرونا تو مارچ میں آیا کرونا فیبروری میں آگیا تھا پہلا ان کا جو ڈاکٹر تھا وہ جس کے ساتھ ان کے اپوائنٹمنٹ ہوئی اس نے ان کہا کہ جی ہیز نوٹ ریڈی فور دی سرجری ریڈی فور دی سرجری اس کو پریپیر کرنا پڑے گا پیشنٹ کو اس پریپریشن کے دوران کرونا اب لوگ دیکھیں نا اللہ انہوں نے صحیح دے وہ سرجری کے لیے ریڈی نہیں تھا لیکن بڑی بڑی تقریروں کے لیے سر اتنی دیر وہ بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں جوش میں بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے چونکہ اب چونکہ ان کا جو وہاں جتنا سرے ہیں اس سے ان کا انہوں نے ٹریٹمنٹ تو لیا ہے نا یہاں تو جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ جس سے بھی ہو رہا تھا سب کے سامنے گارمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو واپس لے کے آئیں گے خان صاحب نے کہا مجھے خود بھی جانا پڑا میں چلا جاؤں گا برطانیہ مجھے بورس جونسن سے بات کرنی پڑی میں ان سے بات کروں گا لے کر آوں گا ایک لیکن گزارش ہے پھر خان صاحب سے بڑے عدب سے پھر ساتھ جانگیر ترین کو بھی لے ان کا بھی علاج ہو رہا ہے ان کو بھی لے کے ہیں ان کو بھی بار 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 بلا رہا ہے کمیشن وہ بھی نہیں آرہے ان کو بھی لائیں ان کو بھی لائیں تاکہ ان صاحب پھر ایکول ہونا چاہیے اور بیلنس ہونا چاہیے ان کے لئے بھی کرنی چاہیے بلکل ٹھیک بات ہے اس میں کوئی دو رہے نہیں ہے اب میرا ایک سوال اس کے بات جواب سر وزیر آزم عمران خان پورے پاکستان کے وزیر آزم ہے نا اور پاکستان کا ایک صوبہ ہے صوبہ سندھ اس کا ایک بڑا شہر ہے کراچی جس میں چودہ گھنٹے تا کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا جو آئی جو ہیں ان کو اقوا کرنے کی باتیں ہوتی رہی وزیر آزم کیوں لا تعلق تھے کیوں بے خبر تھے کیوں خاموش تھے اچھا ٹھیک ہے اب انہوں نے کہا کہ وہ ہائی رسٹ پیشنٹ ہے میرا کہا وانٹیڈ پریزنر ضرور ہے وہ ہائی رسٹ پیشنٹ نہیں جو آپ نے ان سے کلیریفیکیشن نہیں کمانی صاحب ڈاکٹر بھی ہیں کہ چار مہینے وہ ادھر رہے کئی ہسپٹل میں ایڈمیٹ نہیں ہوئے کوئی انہوں نے سرجری نہیں کرائی جب وہ وزیر آزم تھے تب ان کی ایک سرجری ہوئی تھی ان کا ٹائم لائنز دیکھ لیں اور کس ٹائم لائنز میں ان کی وہ سرجری ہوئی کس ٹائم لائنز میں وہ واپس پہ خیر ہے وہ پی آئی کا جانس کڑا رہا نہیں کہتے ہیں اس پہ بات میں یہی بات کریں گے وزیر آزم کیوں خاموش ہے اور ہیلتھ رپورٹ کی بات کی کرمانی صاحب میں جمع ہوتی ہے اسی ہیلتھ رپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ جمع ہوئی جنہوں نے اس کو بیل دی تھی انہوں نے کیا ورڈ جوز کیے کہ وہ چیٹر ہیں انہوں نے کہا یہ دھوکے سے بار گئے ہیں یہ الفاظ اسلامباد ہائی کورٹ نے استعمال کیے یہ ساری چیز ہیں پھر ایک بات پہلی ہے آخری اس کے بعد میں خاجہ آصف نے خاجہ آصف نے اپنی رپلائے جو کورٹ میں ان کا کیس لگا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اکامہ رکھا کیوں نہ آپ کو سکسٹی ٹو ون ایف اے بی سی جو بھی اس کی کلوزز ہیں اس کے تحت آپ کو ڈیل کیا جائے اس نے کہا میرا کے اس میاں صاحب سے علیہ دا ہے میاں صاحب کو اکامہ پہ فارغ نہیں کیا تھا میاں صاحب کو انڈسکلوز ایسٹ پہ فارغ کیا گیا ہے یہ خاجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہاں کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر کہہ رہے ہیں تو یہ ان کا اسی طرح کی چیزیں چلتے ہیں اب آپ نے کہا وزیر آزم وزیر آزم اب دیکھیں پولیس کس کے نیچے جاتی ہے سن کے لئے خاکان عباسی کیا کہتے ہیں کہ وزیر آزم صاحب کو جواب دیں ہونا چاہیے یا استیفہ دیں مریم کہتی ہیں وزیر آزم نہیں ادارے اس چیز کے رسپونسیبل ہیں اب مجھے یہ بتائیں وہ خود کہتے ہیں ہم اداروں سے بات نہیں کرنا چاہتے اور اداروں کو کہتے ہیں اداروں کو کہتے ہیں آپ اس کا نوٹس لیں یہ ان کا نیریٹیو ہے یہ ان کا نیریٹیو ہے میں ان سے اس پہ سوال کروں گی آپ مجھے ہی بتائیں کہ آپ نے کہا کہ یہ صوبائی معاملات ہیں صوبے میں اگر کوئی بھی حالات خراب ہوں یا وفاقی داروں کے اوپر الزامات لگ رہے ہوں تو وزیر آزم مو پھیڑ لیں گے مو کس آپ مجھے بتائیں کمیٹی بیٹھ گی آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی پارہ سب میں تین کمیٹیاں بیٹھ گئی ہیں دو کمیٹی ایک سینٹ کی بند گئی ہے ایک سینٹ کی بند گئی ہے ایک سینٹ کی بند گئی ہے ایک چیف آمی سٹاف نے اس کے پر انمیسٹیگیشن کلال کر لی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک ٹویٹ آتا ہے مریم کا جس میں وہ کہتے ہیں دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوگے دوسرا ٹویٹ آتا ہے کہ دروازہ نوک ہوتا ہے سفدر باہر جاتے ہیں آگے پولیس کھڑی ہوتی ہے وہ اندر آتے ہیں اور پھر انہوں نے دروازہ یا آپ کے سامنے پھر کہتے ہیں یہ باتیں کہ بریوزمہ ہو سکتے ہیں وزیراعظم مگر ایک صوبے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور انہوں نے اس پر بات نہیں کی جب سندھ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے اس نے کمیٹی بنا دے اب یہ کہیں نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے میرا سوال ابھی بھی وہی ہے جہاں پہ اداروں پہ جی کہا ہے بالکل آج جب اداروں پہ حملہ ہو رہا آج پہ بتا جب اداروں پر حملہ ہو رہا تھا تب وزیراعظم کہاں تھے انہیں اس پر انٹوین کرنا ساہیے تھا بات کرنی چاہیے ہی مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں ایشو کیا ہے سفدر کی گرفتاری بالکل سندھ گورنمنٹ کا ایشو ہے مجھے بتائیں یہ بڑی سانیا ہے کہ ایک بندے کو غلط گرفتار کیا گیا ہوتل جا کے گرفتار کیا گیا بعد میں بھی گرفتار کیا گیا بے لیبل فینس ہے یہ بڑا سانیا ہے کہ جو بابا قوم کے ساتھ جو اس جگہ پہ ہوا ہے ہمیں وہ چیز ڈسکس کرنے ہیں اور یہ اتنا بڑا خود ایک چیز صوبے کا ایک ایسیچو لیبل کا کام ہے ٹھیک ہے جو نہیں ہوا گرفتاری ایشو نہیں ہے آئی جی کو اگوا کیا گیا اسی بات ہو رہی ہے بہت ایشو ہے مراد نے پریس کانفرنس کیا کی تھی ٹھیک انہوں نے کہا تھا کہ میں ابھی جقینی طور پر کہہ نہیں سکتا کہ وہ ہوئے یا نہیں اور صاحبوں سے چیز ڈسکریے ہی سوال کرے تھے اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے کمیٹی بننی چاہیے بن گئی ہے بن گئی ہے اب تالیس دنٹے بعد چاہیے اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے ٹھیک میں کبھول صاحب سے بات کرتی ہوں صرف ایک بات سے حکومت کی جو رپورٹ آئیگی اس کو مانیں گے آپ انہوں نے کہا ایم پی ایز جو ان کے تھے نا پی ٹی آئی کو ہمارا ہے گبول صاحب صاحب یہ جو کچھ ہوا ہے آئی جی کے اغوا کی جو بات ہو رہی ہے آپ لوگوں نے ایف آئی آر اس پہ کیوں نہیں کٹوائی ہے سر عبیدہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ کی جورس ڈکجن تھی آپ ایف آئی آر کٹواتے جو ان پر شاکھیں نومینیٹ کرے ہیں کیا سرکس لگائی ہوئی ہے ساری سر دیکھیں اول تو یہ ایک ایسی انکواری ہے جس کی رپورٹ پہلے ہی گھنٹے میں آ چکی ہے جس کے بارے میں پتہ ہی چل گیا ہے پہلے مطلب آپ مجھے بتائیں اگر کوئی آپ کے ساتھ بتتمیزی کرے اور آپ کو فون کر کے اس کا نمبر بھی آپ کے پاس ہے آپ آپ نے اس کی آواز بھی پہچان لی آپ بتا بھی سکتی ہیں کہ یہ کون شخص تھا مطلب جس شخص کے ساتھ ہوا ہے اس نے تو سب بتا دیا نا آئی جی نے بتا دیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اب بات یہ ہے کہ اس پہ انکواری ہی ہے اور یہ سب یہ ہم نہیں چاہتے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم ہم ان میں سے نہیں ہے کہ آگ بے مزید تیل چھڑنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو کسی طرح سبسیزائٹ کر کے معاملات کو جو ہے رفع دفع کہیں یا معاملات کو سلجانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ اداروں کی لڑائی ہمارے ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ دونوں ادارے ہمارے ہیں اور اگر دونوں ادارے کسی ایسی ایک شخص نے پریشر ڈالا اسلام آباد سے تو پھر میں سمجھتا ہوں آرمی چیف نے بہت اچھی گبول صاحب سٹینڈ لیے اور اچھا ایک بات آپ نے کہا کہ اس کی ریپورٹ پہلے آگئی جب ریپورٹ پہلے آگئی گبول صاحب آپ بھی ان باریکیوں کو ان چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں تو وہ ریپورٹ پبلک کر دینی تھی اسے پبلک کیوں نہیں کیا آپ نے اور آپ کہہ رہے ہیں کون ہے وہ اب آپ کی اس اس نے گھمائے نہیں کون ہے آپ کے سی ایم نے تو بتایا نہیں آپ بتایا نہیں میں پرسنلیسٹ چیز کے خلاف ہوں سی ایم نے بھی نہیں بتایا چیئرمن بلاول نے بھی نہیں بتایا میں بھی نہیں بتاؤں گا آپ تو نہیں درتے نا کسی سے آج مراد علی شاہ نے کہا میں پہلے ڈراؤں نا اب ڈرتا ہوں میں ڈرنے کی بات تو بتائیں نا سر کون ہیں وہ لو مراد علی شاہ سب سے پہلے تو مراد علی شاہ کے پاس آئی جی گیا اور مراد علی شاہ کو سب باتیں بتائی ہیں آئی جی سب سے پہلے مراد علی شاہ کے پاس گیا پھر چیئرمن بلاول اگلے دن چلے گا پورا پورا سندھ پولیس سٹرائک پہ چلا گیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے آئی جی سے لے کے ایسے چو سٹرائک پہ چلے گئے کہتے ہیں سازش ایسا باپ کیا ہوتا لائن آرڈر کا کہتے ہیں بلاول ہاؤس میں سازش ہوئی ہم اپنے خلاف کریں گے بلاول ہاؤس میں اگر ہم اپنے مہمانوں کی بیستی نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں سندھ کا یہ روایت ہے ہم اپنے مہمانوں کی بیستی نہیں کر سکتے ہیں ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے ہیں کہ پنجاب کی ایک بیٹی سندھ میں آئی اور اس کو یہ رسوائی دیکھنا پڑا کہ اس کے چار در اور چار دلوائی کا پرواہ نہیں کیا گیا اور اس کا کمرہ توڑ کے اندر گسے ہیں ہم سندھ کی ایک بیٹی پنڈی میں شہید ہوئی ٹھیک ہے نا اس کے اوپر بہت باتیں ہوئیں لیکن ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا ہم نہیں چاہتے ہیں یہ داغ ہمارے اوپر آئے اس لئے ہم بہت سارے جب سب کچھ ایک تو پتا ہے تو ایک تو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ آرمی چیف سے انکوائری کا مطالبہ کیوں کیا گیا جب سب ہی کچھ بتا ہے دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سیاسی طور پر پولیس کو استعمال کیا ہے آپ نے بہکایا ہے بلاول بھٹو اور سی ایم سندھ کی بات کری ہے گارمنٹ وہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے سندھ پولیس کو اے آئی جی ڈی آئی جیز جتنے بھی ہیں وہ چھٹی کی درخواست نہیں دے رہے تھے وہ ریزائن کر رہے تھے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ریزائن کریں گے اور وہ اپنے پولیس کی جو نوکری اسے ریزائن کریں گے یہ تو چیئرمن بلاول نے جا کر ان کو منایا ہے ان کو جا کر تھنڈا کیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا یہ چودہ پندرہ گھنٹے یہ بتا دیں گے پولیس چیف اور باقی سب کس چیز کا انتظار کر رہے تھے صرف چار بجے آپ کہتے ہیں وہ کیا گیا شام کے چار بجے اچانک پولیس کا مرال ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا اور بھئی وہ جب آئے تھے اسی وقت وہ چار چھوڑ دیتے نا وہ کوئی پروٹیس تو کرتے پھر سی ایم سندھ نے دیکھے پریس کانفرنس کی اس کے آدھے گھنٹے کے بعد چھٹی کی درخواستیں آئی ہیں دیکھیں کوئی چیز دیر سے سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے کوئی چیز فوری طور پر آنی میں ریعک کرتا ہے لیکن ریعک کیا سوچ سمجھ کے ستینڈ لیا سندھ پولیس نے سوچ سمجھ کے ستینڈ لیا وہ سی ایم نے اندرمائن دیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں پولیس کو دیکھیں اٹھے پولیس سندھ پولیس اٹھے پولیس کے ساتھ ان کو سمجھتے ہیں سلس پولیس سمجھتی ہے کہ ان کے مرال کو ڈاؤن کرنے کے لیے کیا گیا تو ان کے ساتھ ہم کھڑے تھے پھر بلاول بھٹو کو آنا پڑا ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے ٹھیک ہے سر میں سمجھ گئی میں ایک بات ہوں سر مشتاق مہر صاحب جو اس وقت آئی جی پولیس ہیں ان کی ابھی آپ نے بات کر رہے تھے نا ان کے حوالے سے پتہ ہے نا سپریم کورٹ کا وہ ایک فیصلہ بھی آیا ہوا ہے وہ جو جالی اکاؤنٹ کیس تھا اس میں اومنی گروپ کے جو ویٹنسز تھے ان کے حراسہ کرنے کا ان کو ڈرانے کا ان کے اوپر الزام تھا اور پھر سپریم کورٹ کے حکم پہ ان کو عہدے سے ہٹایا بھی گیا ہوا تھا بالکل ہٹایا گیا تھا تو جب ایک دفعہ استعمال ہو سکتے ہیں تو دوبارہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں اس وقت کی سی سی پیو تھے آئی جی آئی جی کو کس نے لگایا آئی جی کو کس نے لگایا آئی جی بول لگاتا ہے بلکل وفاقہ نام کس نے بھیجا فیڈل نہیں نام تو ہم نے تین بھیجے تھے نا ہم نے تین نام بھیجے تھے ہم نے تین نام بھیجے تھے تو آپ وفاق سے پوچھے کہ مشتاق مہر کو زور کس نے دیا تھا مشتاق مہر کے اوپر زور شور نہیں ہوتا ہے پارس آپ زور شور نہیں ہوتا ہے آپ کو تین نام دیا آپ سٹینڈ لیتے آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ جو ہے کٹروورشل بند ہے ہم نہیں لگائیں گے ہم کسی اور کو لگائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے وفاق نے بھیجا ہم نے ایکسپٹ کر لیا آپ نے کیوں مشتاق مہر کے اوپر زور دیا تھا ان کو کیوں لگایا پاریس اگر وہ ٹائم آپ کو یاد ہو بڑا سٹینڈ سٹیل ہوا ہوا تھا اور جو پرانے والے آئی جی کے ساتھ یہ چلنے کو تیار نہیں تھا اور انہوں نے اس کو کہا تھا کہ دومین پراؤگرٹیف سندھ گورنمنٹ اگر ہم وی ٹونٹ وانٹ اس پرسن تو آپ کو پرسن چینج کرنا آپ کو یاد ہوگا مراد علی شاہ صاحب آگے پرائم منسٹر سے ملے بھی تھی اس ٹیل میں اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ مجھے یہ بندہ چاہیے اسی نام پر زور دیا تھا اور ہم نے یہی آصف کرمانی صاحب سر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ اس وقت آپ کے ساتھ اتحادی ہیں اور آپ کے ساتھ پیڈی ایم کا سٹیج بھی وہ شیئر کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم سیول سپرامیسی کے خلاف جنگ لڑے ہیں انہوں نے تو ایک سیول وزیراعظم کو کہ آگے مطالبہ کرنے کے بجائے ڈاریک آرمی چیف سے کر دیا گی کیسی سیول سپرامیسی ہے ایسے ووٹ کی عزت دیں گے آپ ایسے بچائیں گے ووٹ کی عزت کو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اگر غلطی کی ہے کسی نے تو وہ وزیراعظم صاحب نے کی کیا جب ان کو پتا چل گیا کہ ایک معاملہ ہوا ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ خود انٹروین کرتے اگر وہ خود انٹروین کر جاتے تو میں نہیں سمجھتا کہ نوبت یہاں تھا کہ یہ میں پرسنل کیا ہوں اپوزیشن سے تو بات کرنا روادار نہیں ہے وزیراعظم صاحب وہ تو کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا ابھی انہوں نے اس ان ٹائگر فورس کے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حالانکہ انہوں نے اپنے موہ پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میں ان کو جیل میں ڈال دوں گا یہ کر دوں گا کاش کاش وہ بوں پہ ہاتھ پھیر کہ یہ کہتے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ قوم کو کہتے ہیں کہ مہنگائی کا خاتمہ ایک مہینے میں کر کے دم دوں گا پھر تو سمجھ جاتی گزارش یہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں دیکھئے سیاست ہوتی رہے گی یہ جو ظلم تو ہمارے ساتھ ظلم تو ہمارے ساتھ کہ فیور میں جاتی یہ بات کہ نہیں سنی وزیراعظم نے ہمارے ظلم تو اسی لئے تو انہوں نے فون کر دیا پھر بلاول صاحب نے میں بلاول صاحب کو نہیں کس کو فون کیا انہوں نے آرمی چیف کو کیا وزیراعظم کی بات کر رہی ہوں میں وزیراعظم کو کرنا چاہیے تھا میں نے تو پہلے کہا نا کہ وزیراعظم کو تو خود جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ چیف جسٹس کو سو اموٹو لینا چاہیے تھا کیوں عدلیہ کے پاس بھی نہیں گئے آپ عدلیہ سو اموٹو عدلیہ سو اموٹو لے لیتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس پہ نہیں لے سکتی اچھا آپ میمو گیٹ میں جا سکتے ہیں میلیہ نواز شریف کالا کوٹ پہن کے پیٹیشن کرنے کے لیے یہ تو چار چار دیواری یہ چادہ چار دیواری کپڑا زبدست کیس تھا وہ ہم گئے کیس کرانے آپ کو پتا ہے لیکن اس کے ریجسٹری نہیں ہوئی اس کے ریجسٹری نہیں اس میں تو نہیں گئے پڑا زبدست کیس تھا یہ تو پیٹیشن فائل کر دیں پیٹیشن ظاہر ہے اگر ہماری فائی آر درج نہیں ہوگی تو ہم وہ اس طرف بھی جائیں گے ہم اس طرف بھی جائیں گے آپ تو انتظار کر رہے ہیں کہ سو اموٹو لے نہیں نہیں تو لینا چاہیے کیوں نہیں لیتے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اگر سو اموٹو لیا جا سکتا ہے تو وائی نوٹ اس وقت پاکستان کا جو نمبر ایک مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے غربت ہے غربت بیروزگاری ہم لوگ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں میں آج آپ کے اس پروگرام سے میں وان کر کے بڑے عدب سے جاتا ہوں کہ اگر اس غریب کو روٹی کا اس کا انتظام نہ کیا گیا اس کو بجلی کے بلو میں سوئی گیس کے بلو میں آٹا میں چینی میں اگر ان کو ریلیف نہ دیا گیا تو مشکل ہوگی ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی حالات کنٹرول سے باہر چلے جائیں گے ہم کوششیں کر رہے ہیں سبائی حکومتیں ان کی پرائیس کنٹرول کمیٹیاں ان کی ڈی سی ان کا کمیشنر ان کا چیف سیکٹری ان کا چیف منسٹر اس کا یہ آپ ٹھیک اشو لیکن حکومت بخلا چکی ہے اور اس بخلاہت میں ان کی پریشانی میں گبرہت میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ پچھلے دو سوہ دو سال ڈھائی سال ہونے کہاں یہ ڈیلیور نہیں کر سکیں ٹھیک اصل اشو یہ ہے کہ حکومت ہر محاذ پر میں بڑے عدب سے مرض کر رہا ہوں چاہے وہ مہنگائی ہو غربت ہو جیسے انہوں نے ایک کروڑ نوکریوں کو وعدہ کیا تھا انہوں نے تو ساڑھے سات سو سرکاری ملازمین کل ریڈیو پاکستان سے فارغ کر دیئے آپ کون سا پی ڈی ایم کے جلسوں میں اتنا مہنگائی کے اوپر آپ روشنی ڈالے ہیں سر وہ آپ کہیں نہ کہیں ذکر کر دیتے ہیں آپ کا 26 جو نکاتی ایجنڈا اس میں بھی چوتھے نمبر پہ ہے یہ پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے تھا اس کو ہونا چاہیے تھا کیوں نہیں ہے بالکل ہونا چاہیے تھا اور میں آج آپ کو یہ بھی کہہ کے جا رہا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم نے بھی اپوزیشن بھی اگر حکومت اور اپوزیشن دونوں اگر انہوں نے اپنا اس کو ٹاپ موسٹ ایجنڈا مہنگائی نہ رکھا تو یہی عوام جانس ہیں یہ آگے نکل جائے گی اور اپوزیشن اور حکومت پیچھے رہ جائے سر آپ نے سن لیا وہ کہتے ہیں کہ جتنی میاں نواز شریف کے اوپر آپ توجہ دے رہے ہیں اس کی آدھی بھی اس عوام کے اوپر دے بھی ہوتی تو یہ جو مسائل ہیں یہ نہ ہوتے آج یہ بے رزگاری نہ ہوتی مہنگائی نہ ہوتی چینی آٹے کی قیمتیں اتنی زیادہ نہ ہوتی نواز شریف امپورٹنٹ ہے یا بائیس کروڑ عوام زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے نواز شریف سمبل ہے کرپشن کا ہم ووٹ لے کے آئے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں اعتصاب کرنا چھیک ہے کنوکٹیڈ آدمی ہے اور لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے کہ اس ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی دیکھیں ہم کہتے ہیں نیب کا جو اقدام ہے اس سے سب سے زیادہ دھجکہ پہنچا ہے وہ طریقہ انصاف کو پہنچا جب ہم نے وعدہ کیا تھا ہم نے کہا ہم چوروں کو پکڑیں گے پاکستان لائیں گے ان سے پیسہ نکلوائیں گے وہ ابھی تک نہیں ہوا ریکووری ایک تک ہے کی نہیں ہوئی ایک دیلہ جو آپس کی کرپشن کا انزام نہیں ہے نواز شریف پر میں نے پہلے خاجہ آسی والی بات کی آپ کو بتایا آپ کو لیڈر کہہ رہے ہیں میں آرے گا اب آپ اس پہ آجاتے ہیں کیا کہ مہنگائی سب سے بڑا اگر اس ملک کا پاکستان گورنمنٹ کا کوئی چیلنج ہے وہ مہنگائی ہے احساس ہے آپ ملکل احساس دیکھیں اب یہ کہہ رہا ہے احساس ہے تو یہ حال ہے میں سنتے جائیں میں ہو کہا رہا ہے اس کے اوپر تھوڑا ٹائم دیں نا پارس اس ملک کی فورن پالیسی جو آپ کے ہمارے آنے سے پہلے تھی وہ کیا تھی میڈل اسک میں سعودی عرب کے ساتھ کیا تھی دبائی کے ساتھ کیا تھی چھوڑ دیں اللہ کے باستے ان کا پیچھا چھوڑ دیں نہیں 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 آپ نے پانچ سال یہی کرنا ہے آپ نے آج جب کہا فنانشل ٹرن اراؤنڈ ہوئے مادی سے نکل آئے آپ فنانشل ٹرن اراؤنڈ ہوئے پارس میں فگز دے کے بتایا مجھے آپ کی پرفارمنس لسٹ بتائیں یہ کیا یہ کیا یہ کیا میں آپ کو کیا بول رہا ہوں میں کیا بول رہا ہوں آپ ان کو چھوڑ دیں آپ اپنی مرضی کی بات سننا چاہیے میں اس سے بھی آتا ہوں میں نے کہا نہیں نواز شیف اس سیمبل آف کرپشن آپ کو اس کو ختم کرنا ہے آپ نے اس کو ملک میں واپس لے کے آنا ہے آپ نے ریکاوریز کرنی ہے باہر کیوں بے جا آپ سے بڑی غلطی ہے ہماری سب سے بڑی غلطی ہے ہماری آپ غلطی کا مدابع کریں آپ لاسکیں گے ہمیں واپس کیسے لے کر آئیں گے خان صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم اس کا انٹرنیشنل دیکھیں فنانشل ٹائنسیکل سٹوری دی انگلین میں ٹرانسلنسی انٹرنیشنل نے کیا کہا انگلین کو بلکل کہ واپس کریں جو مقدمات میں یہ اب اس سے بہت آگے کی طرح ایسے واپس آ دیں گے آپ دیکھیں کرونا اس ملک میں آیا آپ سنوے کرونا پوری دنیا میں آیا آپ نے جو آج ان چار ملکوں میں جسے سب سے اچھی طرح کرونا کو ڈیل کیا انڈیا آپ کا مسائل ملک جو آپ کی نور لیگ کی لیڈیشپ اسیمبلی میں کہتی تھی پورا ملک باندھ کر دو پیپلز پارٹی کہتی تھی کرونا سے مر جائیں گے مہنگائی سے کوئی نہیں مہنگائی سے بہت اچھا کام کیا کرونا پہ بہت اچھا کیا مہنگائی پہ کیا کیا مہنگائی پہ کیا کر رہے ہیں ہم باسائل کیا ہے سینا سیس پارس لوگوں کی سننے کیا کہہ رہے ہیں آٹا چینی بہت بڑا ہے آپ امپورٹ کر رہے ہیں زرائی ملک میں اب میں دو چیز ہو گیا آپ کے ملک میں جو پور انفلیشن میں سمجھئے گا پور انفلیشن ہے 5.6 پسٹر آپ کی جو جو فود انفلیشن ہے وہ دبل فگرز میں جا رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے کس طرح کرنا ہے بروق فیصلے کر کے مسائل کیا آپ نے کنٹرہ کر رہے ہیں آپ کی پتہ بروق کیا ہوتے تو یہ حال آپ یہاں پہنچتے 1.6 ملین ٹن گندم پاکستان پہنچ چکی ہوئی ہے سندھ نے 16 اکتوبر کو کنفرم دیا تھا زرائی ملک امپورٹ کر رہے ہیں جو اپنی تھی وہ ایکسپورٹ کر دی ساری کتنے شرم کی بات ہے اتنے شرم کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے لیکن ہمیں نہیں آتی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ساتھ پہلے یہ گندم کو آپ آیا تھا اب یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری جو پولیسی ہے اگری کلچر کے بارے میں وہ فیل ہے اور ہمیں شرم آنے اس ملک میں ستر سال تحریک انصاف نے حکومت کی ہے ان میں تحریک انصاف عمران خان پرائم منسٹر نے میں درہا گبول آپ کو ٹائم دے رہے ہیں میں دیکھوں ایک اور پلیس ان کو کہیے گا سندھ کو ستر سال میں آٹا بھی ستر روپے کا نہیں ہوا اس ملک میں ایک سو چالیس روپے بھی چینی گئی ہے گئی ہے کہ نہیں گئی ہے کس دور میں گئی ہے اور ڈالرز وہ کتنا تھا پٹرول پرائیس کیا تھی پیسٹ پارٹی کے دور میں ان کے دور میں آٹا خائب ہوا ہے کی نہیں ہوا اور انہوں نے ٹرکوں پر کھڑا گیا ابھی چینی کی کیا پرائیس ہے یہ تمہیں یہ کہہ رہا ستر سات سو روپے کلو ادھرک اس لیے کیا گیا کہ جو آپ پالیسی لے کے آتے ہیں آپ جاتے ہیں آپ دکاندار گیپ اس لائیت ٹرٹی ٹو روپیس آپ کو پتا کہ آپ پانچ کلو پرائیس میں آپ کو ڈھائی سو تین سو روپے کی بچہ دو جائے گی ایک عام دکاندار کو یہ اس چیز کو روکنے کیلئے کیا گیا دوائیاں مہنگی کرتے ہیں آپ تاکہ دوائیاں آئیت نہ ہو جائیں سار یہ آپ وہ دھام کر رہے ہیں جس کا فائدہ ہو رہا ہے عوام ریکویسٹ کرتی ہے نوٹس نہ لینا کسی چیز کے اوپر آپ دیکھیں آپ اسے ہی پوچھیں کیا یہ جو فوڈ انفلیشن ہے کب تک ختم ہوگی میں آپ کو ٹائم لائنز دوں تاکہ آپ پتا چلے کہ مگے کی طرح کام کریں ٹائم لائنز دوں آپ نے حکومت میں آنے سے پہلے بھی نہیں تھی ایک کو نہیں میٹ کی اگر نہیں میٹ بہت ساری جگہ میٹ ہوئی بہت ساری جگہ میٹ ہوئی بہت ساری جگہ میٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے میں ایک بریک لیلوں چیزیں ہوتی ہیں اب وہ فروزوں کی بیٹ پہ تو شو نہیں ہو سکتا ہے نہیں نہیں یہ ہو سکتا میں تو اسپیسیفک قویشنز کر رہی ہوں گا جواب نہیں میں آپ کو اسپیسیفک جواب دے رہا ہوں بریک لیتے میں اسپیسیفک جواب دے رہا ہوں دیکھتے رہے گا نیو سپیڈ اچھا کبول صاحب ابھی ساری گفتگو آپ سن رہے تھے وہ مہنگائی کے اوپر بھی نکل گئی ہے سر یہ بتا دیں یہ جو ایشو اس وقت سب سے زیادہ ملک کے اندر اٹھا ہوا ہے اس کا حل کیسے نکلے گا کیا آپ آگے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ کسی طرح جو ہے عوام کو بے حقوب بنایا جائے اور عوام کو یہ بتایا جائے کہ نواز شریف کو کرپشن موسٹ کرپ پرسن شو کر کے اور نواز شریف کو واپس لانا ہے جبکہ عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ خود پرائیم موسٹر صاحب نے پلین میں خود بٹھایا ہے نواز شریف کو خود بیجا ہے خود انہوں نے جو ہے ان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ جان چھوڑا اس کو بیج دو بار انہوں نے خود بیجا ہے اور اب یہ ڈراما کر رہے ہیں میں لے کر آوں گا چودری نصار کا وقت آپ کو یاد ہوگا جب وہ مسلم لی کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے امکیوم کے جو قائد ہے ان کو لانے کی کتنی کوشش کی تو کیا وہاں سے لا سکے اسی طریقے سے میں ان سے پوچھ رہا اگر آپ کو لانا ہے وہاں پر بڑے بڑے دشتگرد بیٹھے ہوئے ہیں آپ لے کر آئے ان کو تو لے کر آئے پھر ایک وزیر آزم جو تین دفعہ وزیر آزم ہے اس کو آپ لانا چاہتے ہیں لیکن ان دشتگردوں کو بھی لے کر آئے جس نے پاکستان دینے کی کتنی کوشش کی یہ کہہ رہے ہیں کوئی جو ہے چار سو چالیس والا یوٹن میں یوٹن ہے یہ اس سے بھی پھر جائے گا پھر کوئی بانا کرے گا کتنی تو باتیں انہوں نے بولی ہیں جو کہ میں ابھی گنوا نہیں سکتا کہ کس کس بات سے انہوں نے یوٹن لیا ہے تو عمران خان کی باتوں میں کوئی مچیورٹی تو ہے نہیں اب اس کو ابھی دیکھیں بات وہی آپ والی بات ہے مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے لوگ اتنے پریشان ہیں آپ نے پہلے کہہ دیا گیس نہیں ہوگا ہم تو کراچی والے پھر بھی برداشت کر لیں گے اتنی سردی نہیں ہوگی جو یہ سرد علاقے ہیں خاص کر اسلام آباد اور اوپر نوردن ایریاد یہ کس طرح سروائف کریں گے مجھے بتا ہے آپ نے پہلے کہہ دیا گیس نہیں ہوگا تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اصل ایشیوز پر آتے نہیں ہیں اس طرح یار پرائیم منسٹر ہے امران خان پرائیم منسٹر ہے بھائی یہ یوں کر رہا ہے یوں کر رہا ہے جیسے کوئی سلطان رہی کر رہا ہے پرائیم منسٹر کو اس طرح ایکٹ نہیں کرنا چاہیے پرائیم منسٹر کو جو ہے ڈپلومیٹکلی بات کرنا چاہیے شہید ذلفکار علی بٹو بھی پرائیم منسٹر تھا وہ کس طرح بات کرتے تھے بینظیر بٹو صاحبہ کس طرح بات کرتے تھے عبران خان کو دوہزار تیرہ میں یہ اشورنس بلی تھی پتہ نہیں جہاں سے بھی ملی تھی اب یہ نہیں پوچھنا ہے کہاں سے ملی تھی لیکن ان کو دوہزار تیرہ میں پرائم نیشٹر ملی تھی یہ آپ الجھا دیتے ہیں دوہزار تیرہ میں بن رہا تھا وہ دیکھیں جہاں سے ملی تھی وہ وفاقی اداروں کے لوگ ملوث ہیں وہ کہاں سے پتا چلا وہ نہیں پتا درنا میں کس نے کہا تھا کہ تم صرف ایک لاکھ لوگ لیا نا باقی کام ہمارا ہے کس نے کہا تھا درنہ میں اور بعد میں جب وہاں پر صرف مشکل سے آخری دنوں میں آخری دنوں میں صرف پانچ سو لوگ رہ گئے تھے درنہ کے سامنے میں خود وہاں کھڑا تھا پارلیمنٹ لوجس سے دیکھتا تھا پانچ سو لوگ اس درنہ میں موجود تھے یہ تو دعا کریں یہ دعا کریں اس کو تائر القادری کو دعا کریں کہ ان کے لوگ جو ہے انہوں نے بچایا اس درنے کو ورنہ آپ لوگ کے پاس تو لوگ بھی نہیں تھے عمران خان نے خود مجھے کہا کہ عمران خان نے یہ بات مجھے خود بتائی تھی جی نبیل بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ کس کے کہنے پر پیپلز پارٹی چھوڑ کے ایمکی ایم میں گئے تھے اور ایمکی ایم چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں آئے تھے میں پیپلز پارٹی اس لئے چھوڑا تھا کیونکہ میرے کچھ اختلافات پارٹی لیڈرشپ سے ہوئے تھے اور چھوڑ کے جب میں گیا وہاں پر وہاں پر میں اپنی غلطی کا احساس ہوا اپنی غلطی مانتا ہوں اپنی غلطی مانتا ہوں میں نے ریزائن کیا سر یہ ایک اور کومنٹ کر دیں کہ یہ جو ڈیلی ہیرنگ کی بھی بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ نے جو آرڈر کر دیا گبول صاحب یہ ایک اچھا فیصلہ ہے بہتر فیصلہ ہے آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ جلدی جلدی مقدمات کے فیصلے ہو جائیں آخری ہماری امید کی کرن جو ہے جڈشری ہے اب جو فیصلے ہوں گے مجھے نظر آ رہا ہے جڈشری سے ہوگا کیونکہ باقیوں میں تو مجھے حال نظر نہیں آ رہا ہے ابھی خدا کرے کہ جلدی جلدی فیصلے ہو تاکہ ان لوگوں کو جو ہے آسف پر مانی صاحب لاسٹ میں ایک سوال کرلوں آپ سے پھر آپ اس میں اپنا کومنٹ میں آخری ایک بات جلدی سے کرنا چاہوں گا یہ جو علی بھائی نے کہا اب تو یہ بیانیاں بھی پٹ چکا ہے چونکہ نہیں یہ جو چور لٹے رہے یار ہم اچھے چور تھے لی بھائی کہ جو چور ہم تھے آپ کہتے ہیں لٹے رہے تھے ایک تو آپ ایک پائی ابھی تک ریکور نہیں کر سکے ایک کرپشن کا الزام نہیں مجھے عدالت احتساب کوٹ کہہ سکی کہ نماز شیف نے کرپشن کی نمبر ون نمبر ٹو آپ سن لیں سن لیجی آپ سن لیجی آپ اور دوسرا ہم اچھے چور تھے ہم اچھے لٹے رہے تھے اچھے ڈاکو تھے کہ چینی آٹا پینتیسو روپے کلو بیچ روپے بکوا رہے تھے چینی پچھپن روپے بکوا رہے تھے اور پچھتر بہتر سالوں سے چینی پچھپن روپے تک تھی گزارہ چل رہا تھا ہماری اور ساٹھ روپے کا پیٹرول تھا اس کے بعد اب باقی جتنی کموڈیٹیز عدویات کی بات کر لیں ایک مہینے میں تین دفعہ اضافہ کیا گیا اور ایک دفعہ کیا گیا تو سکسٹی سکس پرسنٹ اور اب چھتیس کے سنتیس پرسنٹ کیا گیا اچھا اچھے ہم کیا اس کو کہتے ہیں چور تھے کہ جی ڈی پی جان سی تھی فائی پینٹ ڈیٹ پر چھوڑ کے چلے گئے بات یہ ہے کہ یہ جو تھا نا بیانیاں آپ کا میں بڑے عدب کے ساتھ مازد کے ساتھ ترس کرتا ہوں یہ بیانیاں پٹ گیا ہے یہ چورن اب بھک نہیں رہا اصل پاکستان اب وہ جی یہ ساڑھے چھے سو روپے کلو ہو گیا جی اپنا ساڑھے چھے سو روپے کلو درک ہو گیا ہے آج یہ بھی نواز شریف نے کرپشن کی ہے آٹا جان سا جی وہ اسی روپے نوے روپے ہو گیا ایکشلی پھر میں کہوں گا کہ اس ملک میں مہنگائی کو ایڈریس کریں ورنہ جس دن غریب آدمی سڑک پر آ گیا بہت برے والات نہ ان کے آتھ میں رہنے ہیں اپوزیشن کے کسی میں سن نہیں ہے میاں صاحب عزت کے ساتھ واپس آ جائیں میاں صاحب آ جائیں گے ہم نے کب کہا میاں صاحب نہیں آئیں گے میری بہن میاں صاحب آئیں گے اب آ جائیں جلدی یہ فیصلہ یہ فیصلہ ہمیں میاں صاحب کے موالجین کی سوابدید پر چھوڑ دینا چاہیے چلیں ٹھیک دکٹر ادنار کے اظہارے رائے پر جو قدغن لگائی ہوئے عوام جو ہے وہ پبلک جو نکلے گی بارنا وہ اپوزیشن کے بھی لوگوں کو مارے گی اور گورنمنٹ کے لوگوں کو بھی مارے گی تو میں نے کہا ہے نا کہ جس ایون فیلڈ میں بیٹھ کے آج تقریریں کر رہے ہیں یہ اتنے اچھے چور تھے اس کو پلے ڈینائے کرتے رہے ہیں ایک نہیں حسین نواز نے اس کو ایڈمیٹ کیا کب کیا پنامہ نے کیا آیا تو نواز شریف میرا بیٹا میرا بیٹا اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس سے میرا لینے دینا کوئی نہیں ہے پاکستان کا وزیر آزم اور اس کی پوری فیمیلی چور ہے کس نے کہا پنامہ نے کہا پنامہ نے نکلا کیا اچھا اس پنامہ میں سے نکلا کیا اکامہ نہیں لیکن اکامہ کب نکلا انواز شریف سے نکلا جب ہر چیز کی انواز شریف نہیں نہیں تو کلیر ہو گیا تو کلیر ہو گیا نا نواز شریف کلیر ہو گیا حسین کہہ رہا میرے ہیں اگر کرپشن ہوتی اگر کرپشن ہوتی نواز شریف صاحب نے کی ہوتی تو مجھے بتائیں اکامہ پہ سزا دیتے اکامہ پہ سزا دیتے وہ تو اگر ہی آتا کیسے آ سکتا ہے حسین نے حسین صاحب تو اس کا نواز شریف سے کیا لینے لے احتساب عدالت نے احتساب عدالت نے کیسز کرپشن کے اوپر یہ ہے سر جو آپ بات کریں لیکن اس پہ کوئی کوئی پروف نہیں ہوئی کوئی پروف نہیں ہوا کوئی پروو نہیں ہوا آپ نے جانے دیا آپ نے جانے دیا ان کو بات ہم نے جنب تو کھل رہی ہم نے کہا کہ ایک بندہ تو میرے خالے ایک سیڈی نہیں چڑھ سکتا ادھر جا کے وہ چھلانگیں مار رہے ہیں کرمانی صاحب کوئٹا کی جلسے میں میاں صاحب سپیچ کریں گے امکان ہے جی ہنڈر پرسنٹ نہیں کہہ سکتا گلے میں خراش نہ آئی تو خراش جانسی اب حکومت کا شروع ہونے پر آصف کرمانی صاحب اور نبیل کا پوزہ بہت شکریہ سب کا پروگرامی شرکت کے لیے اپنا اپنے ملک کا خیال رکھتی ہے پارے جانسی اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم